بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صادق ابباس ہوں اور اس چینل سے آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات پر مشتمل ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک شیئر اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمارے ساتھ آپ اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں آج ہم نماز تحجد کے جسے نماز شب بھی کہا جاتا ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شرف المومن صلاتہو باللائل کہ ایک مومن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نماز شب کو پڑھنے والا ہے یعنی انسان کی اور بخصوص مومن کی جو فضیلت ہے اور جو شرافت ہے وہ نماز شب کا پڑھنا ہے اور ایک بہت بڑے مجتحد اور عارف شخص آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیں اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو بھی نماز شب پڑھیں اور ایک اور حدیث میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے انسان کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور یہاں پر رزق سے مراد جو اہلِ بیت کی ڈکشنری ہے وہاں پر صرف دنیاوی مال و دولت ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ نہیں یعنی وہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی رزق ہے یعنی علم رزق ہے صحت رزق ہے قدا کی اطاعت اور بندگی جو ہے یہ رزق ہے اور بہت سے رزق جو ہیں وہ آخرت میں جو کام آنے والے ہیں وہ بھی ہیں پس گویا جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی نماز شب جو ہے وہ جب اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوگا تو وہ وہاں پہ ان بدلے میں اس کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی اور اخروی نعمات جو ہیں وہ مل جائیں گی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو نماز شب کو پڑھنے کی توفیق اطا فرمائے دعا کرتے ہیں موسیقی